بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقبض مشریہ پس اگر کبزہ کر لے اپنی خریدی ہوئی چیز پر ودعا عائبا اور دعا کرے کسی عیب کا لم یجبر على دفع سمن ہی تو مجبور نہیں کیا دائگا اس کے سمن کی ادائگی پر حتی یحلف بائعہ یہاں تک کہ قسم لی جائے اس کے باعثے او یقیم بیناتا یا قائم کرے بینا فقوله او یقیم مرفوع مسنف کا قول او یقیم مرفوع ہے عطف على قوله لم یجبر معطوف ہے مسنف کے قول لم یجبر پر وليس عطفا على قوله یحلف بائعہ اور نہیں ہے معطوف مسنف کے قول یحلف بائعہ پر لینہو حین ازن اس لیے کہ اس وقت غایتا لعدم الجبر بینا قائم کرنا غایت ہو جائے گا مجبور نہ کرنے کی فین اقام البیناتا فس اگر قائم کرتے بینا ینتہی عدم الجبر تو انتہا ہو جائے گی مجبور نہ کرنے کی فیلزم الجبر پس لازم آئے گا مجبور کرنا على دفع سمن کی ادائیگی پر عند اقامت البینات بینا قائم کرنے کے وقت على العیبِ عیب پر بینا قائم کرنے کے وقت فین قمضہ مشریہو شیخ حریدی اس پر قبضہ کر لیا اور پھر دعویٰ کیا کہ اس میں عیب ہے تو مشری کو ادائیگی سمن پر مجبور نہیں کیا جائے گا بائے کو کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ عیب میرے پاس سے نہیں تھا اگر قسم اٹھا لے کہ یہ عیب میرے پاس سے نہیں تھا تب مشری کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اب سمن ادا کرو اگر بائے قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو مشری کو ادائیگی سمن پر مجبور نہیں کیا جائے گا شیخ حریدی اس پر قبضہ کیا اور پھر دعویٰ کیا کہ اس میں عیب ہے تو مشری کو ادائیگی سمن پر مجبور نہیں کیا جائے گا بائے کو کہا جائے گا قسم اٹھاؤ کہ یہ عیب میرے پاس سے نہیں تھا اگر وہ قسم اٹھا لے تو پھر تو مشری کو مجبور کیا جائے گا کہ تم سمن ادا کرو اور اگر وہ بائے قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو مشری کو ادائیگی سمن پر مجبور نہیں کیا جائے گا فقولوہو او یقیمو کی ترقیب بیان کرتے ہیں دو احتمال ہیں ایک صحیح اور ایک غلط صحیح احتمال یہ ہے کہ یقیمو مرفوع ہے اور اس کا عطف لم یجبر پر ہے اور غلط احتمال یہ ہے کہ یہ منصوب ہے اور اس کا عطف ہے یحلف بائعو پر او یقیمو ترقیب میں دو احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ اس کا عطف لم یجبر پر ہے اور یہ صحیح احتمال ہے اور غلط احتمال یہ ہے کہ یہ منصوب ہے اس بنا پر کہ اس کا عطف ہے یحلف بائعو پر یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کو منصوب پڑھیں اور اس کا عطف یحلف بائعو پر کریں تو پھر بیانہ قائم کرنا یہ غایت ہو جائے گی ادم جبر کی اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر بیانہ قائم کر دے تو پھر ادم جبر کی انتہا ہو جائے گی اور مشتری کو مجبور کیا جائے گا سمن کی ادائیگی پر یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کو منصوب پڑھیں اور اس کا عطف یحلف بائعو پر کریں تو پھر اقامت بیانہ یہ غایت ہو جائے گی ادم جبر کی یعنی اگر بشتری بیانہ قائم کر دے ایب پر تو پھر اس کو ادم جبر کی انتہا ہو جائے گی اور اس کو ادائیگی سمن پر مجبور کیا جائے گا یہ خلاف مفروض ہے اس لئے کہ جب وہ ایب پر بیانہ قائم کر دے تو سمن کی ادائیگی پر مشتری کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ بے کو فسخ کر دیا جاتا ہے فالحاصلو پسخلاسا یہ ہے ان المشتریہ کے مشتریدت دعا عیبا جب دعویٰ کرے کسی ایب کا یکیم بیانتا على دعویٰ ہو تو قائم کرے بیانہ اپنے دعویٰ پر ویردو اور واپس کر دے ویلم یکل لہو بیانتن اور اگر اس کے پاس بیانہ نہ ہو یحلف بائعو تو اس کا بائع قسم اٹھائے گا انہو لا عیبہ کہ کوئی ایب نہیں ہے ویحین ایزن اور اس وقت یجبرو على دفع السمانے مشتری کو مجبور کی ادائیگا سمن کی ادائیگی پر لا قبل الحلف نکے قسم سے پہلے فاحد الامرین ثابت تو دو امروں میں سے ایک امر ثابت ہے اما اقامت البینتی على وجود العیبے یا بیانہ قائم کرنا عیب کے وجود پر اوعدم الجبر على دفع السمانے حتی یحلف یا مجبور نہ کرنا سمن کی ادائیگی پر یہاں تک کے قسم اٹھائے فالحاصل و خلاصہ یہ ہے کہ مشتری اگر دعویٰ کرے کہ اس میں ایب ہے مبی کے اندر تو پہلے تو وہ بیانہ قائم کرے اپنے اس دعویٰ پر اور پھر مبی کو واپس لوٹا دے اور اگر اس کے پاس بیانہ نہ ہو تو پھر بائے کو کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ کہ یہ ایب میرے پاس سے نہیں تھا تو اگر وہ قسم اٹھا لے تو پھر مشتری کو ادائیگی سمن پر مجبور کیا جائے گا لیکن قسم اٹھانے کے بعد نہ کہ قسم اٹھانے سے پہلے تو دو باتوں میں سے ایک بات ثابت ہے یا تو وجود ایب پر مشتری بیانہ قائم کرے یا پھر اس کو سمن کی ادائیگی پر مجبور نہ کریں گے تا وقتے کہ بائے قسم اٹھا لے خلاصہ یہ ہے کہ مشتری اگر دعویٰ کرے کہ اس مبی میں ایب ہے تو وہ اپنے اس دعویٰ پر بیانہ قائم کرے اور مبی کو واپس لوٹا دے لیکن اگر اس کے پاس بیانہ نہ ہو تو پھر بائے قسم اٹھائے گا کہ یہ ایب میرے پاس سے نہیں ہے جب قسم اٹھا لے گا تو مشتری کو ادائیگی سمن پر مجبور کریں گے لیکن بائے کی قسم اٹھانے کے بعد نہ کہ قسم اٹھانے سے پہلے تو دو باتوں میں سے ایک بات ثابت ہے یا تو مشتری وجود ایب پر بیانہ قائم کرے اور یا پھر اس کو سمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا تا وقتے کہ بائے قسم اٹھا لے وَإِن نُصِبَ قَوْلُهُ اور اگر منصوب کیا جائے اس کے مسننف کے قول او یقیما کو فَلَهُ وَجْهُنْ تو اس کی لئے ایک وجہ ہے وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَدْمِ الْجَبْرِ عَلَى دَفْعِ السَّمَنِ اور وہ یہ ہے کہ مراد ادائیگی سمن پر مجبور نہ کرنے سے عَدْمُ الْجَبْرِ عَلَى دَفْعِ ہی مجبور نہ کرنا ہے سمن کی ادائیگی پر بِشَرْطِ اَنْ يَكُونَ السَّمَنُ وَاجِبًا اس شرط کے ساتھ کہ سمن واجب ہو بِحُکْمِ الْبَيْعِ بَيْكِ حُکم کے ساتھ وَهُوَ مُغَيِّن اور اس کی انتہا کی گئی ہے بِأَحَدِ الْأَمْرِينَ دو باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ اِمَّا الْحَلْفُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا عَيْبَ کہ یا تو قسم اٹھانا اس بات پر کہ کوئی عیب نہیں ہے فَحِينَ اِذِنْ يُجْبَرُ عَلَىٰ دَفْعِ السَّمَنِ پس اس وقت بجبور کیا دائے گا سمن کی ادائیگی پر او اقامت البینت على وجود العیب یا بینا قائم کرنا عیب کے پائے جانے پر فَحِينَ اِذِنْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ پس اس وقت بے کو فسخ کر دی ادائیگا وَلَا يَبْقَ سَمَنُ وَاجِبًا اور سمن واجب باقی نہیں رہے گا فَيَنْ تَحِي عَادْمُ الْجَبَرِ پس انتہا ہو جائے گی مجبور نہ کرنے کی بشرط کون ہی واجبا اس کے واجب ہونے کی شرط کے ساتھ وَإِنْ نُصِبَ اگر یقیمہ کو منصوب پڑھتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ بھی درست ہو سکتا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ یقیمہ کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں باقی رہا یہ سوال کہ اس صورت میں تو معنی غلط ہو جائے گا اور پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر مشتری وجود عیب پر بیانہ قائم کر دے تو پھر اس کو ادائی سمن پر مجبور کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اَدْمُ الْجَبَرْ عَلَى دَفْعِ السَّمَنُ کا مطلب ہے اَدْمُ الْجَبَرْ عَلَى دَفْعِ السَّمَنُ بِشَرْطِ کَوْنِ السَّمَنِ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْبَعَعِ سمن کی ادائی پر مجبور نہ کرنا سمن کے واجب ہونے کی شرط کے ساتھ بے کے حکم کے ساتھ یعنی بے کے حکم کی وجہ سے سمن کا واجب ہونے کی شرط کے ساتھ مجبور نہ کرنا یہ مغیہ ہے اس کی انتہا ہو جائے گی دو باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ یا تو بائے قصب اٹھا لے کہ عیب میرے پاس سے نہیں تھا تو مشتری کو ادائی سمن پر مجبور کریں گے یا پھر مشتری وجود اے پر بینا قائم کر دے اگر مشتری وجود اے پر بینا قائم کر دے تو بے فسخ ہو جائے گی اور سمن واجب باقی نہیں رہے گا تو عدم جبر بشرت کون اس سمن واجبن کی انتہا ہو جائے گی اب معنی صحیح ہو جائے گا اگر یکیمہ کو منصوب پڑھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یکیمہ کو منصوب پڑھنا بھی ٹھیک ہے باقی رہے سوال کے اس صورت میں تو معنی غلط ہو جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر مشتری وجود اے پر بینا قائم کر دے تو اس کو ادائی سمن پر مجبور کریں گے حانا کہ اس کو ادائی سمن پر مجبور تو نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدم الجبر سے مراد ہے عدم الجبر على دفع السمن اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کے حکم کی وجہ سے سمن کے واجب ہونے کی شرط کے ساتھ مشتری کو ادائی سمن پر مجبور نہیں کیا جائے گا تا وقتے کے دو باتوں میں سے ایک بات ہو یا تو بائے قسم اٹھالے کہ اس میں عیب میرے پاس سے نہیں تھا تو اب مشتری کو ادائی سمن پر مجبور کریں گے یا پھر مشتری وجود عیب پر بینا قائم کر دے تو اب بے فسخ ہو جائے گی اور سمن واجب باقی نہیں رہے گا تو عدم جبر بشرط کون اس سمن واجباً کی انتہا ہو جائے گی اب لہذا اس عبارت پر کوئی اشکال نہیں ہوگا منصوب ہونے کے باوجود بھی وعند غیبت شہود ہی اور اس کے گواہوں کے غائب ہونے کے وقت دفع السمن ادا کیا دائے گا سمن ان حلف بائعہو اگر قسم اٹھالے اس کا بائے ولزم عیبہو اور اس کو عیب لازم ہو جائے گا ان نکلا اگر وہ انکار کر دے اے انقال المشتری اگر مشتری نے کہا میرے گواہ غائب ہیں دفع السمن تو سمن ادا کر دے ان حلف بائعہو اللہ عیبہ کہ اگر قسم اٹھائے اس کا بائے کی کوئی عیب نہیں ہے وینکل البائعو اگر بائے قسم اٹھانے سے انکار کر دے سبت العیب تو عیب ثابت ہو جائے گا وعند غیبت شہود ہی مشتری نے دعویٰ کیا مبیم عیب ہے جب اس کو کہا گیا کہ گواہ لاؤو تو اس نے کہا میرے گواہ غائب ہیں یعنی کہا شام میں ہیں یا مصر میں ہیں تو بائے کو کہا جائے گا اب قسم اٹھاؤ اگر بائے قسم اٹھا دے کہ میرے پاس سے کوئی عیب نہیں ہے تو مشتری پھر سمن کو ادا کرے گا مبیم واپس نہیں کرے گا لیکن اگر وہ بائے قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو عیب ثابت ہو جائے گا اور مشتری مبیم واپس کرے گا مشتری نے دعویٰ کیا مبیم عیب ہے اس کو جب کہا گیا گواہ لاؤ تو اس نے کہا میرے گواہ غائب ہیں یعنی شام میں ہیں یا مصر میں ہیں تو پھر بائے کو کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ کہ یہ عیب میرے پاس سے نہیں تھا تو اگر وہ اٹھا لے قسم تو پھر تو مشتری کو کہا جائے گا سمن ادا کرو اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو عیب ثابت ہو جائے گا اور مبیم مشتری واپس کر دے گا پس اگر اس نے دعویٰ کیا اس کے بھاگ جانے کا اقام بیینتا اولا تو قائم کرے بینا پہلے انہو ابقعندہو کہ وہ غلام اس کے پاس بھاگ گیا سم حلیف بائعہو پھر قسم لی جائے گی اس کے باعے سے باللہ اللہ کی قسم لقدباعہو وسلمہو کہ البتہ تحقیق اس نے اس کو بیچا اور اس نے اس کو حوالے کیا وما ابقع قطو حالانکہ وہ کبھی نہیں بھاگا اور باللہ یا اللہ کی قسم ما لہو حق الرد علیکہ من دعویٰ حاضی اللہ کی قسم نہیں ہے اس کو تجھ پر واپس لٹانے کا حق اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے اور باللہ ما ابقع عندک قطو یا اللہ کی قسم نہیں بھاگا تجھ سے یہ کبھی لا باللہ لقدباعہو وما بہی ہاظ العیب نہ کہ اس طرح کہ اللہ کی قسم البتہ تحقیق اس نے اسے بیچا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا وَلَا بِاللَّهِ لَقَدْ بَعَهُ وَسَلَّمَهُ اور نہ اس طرح کہ اللہ کی قسم البتہ تحقیق اس نے اس کو بیچا اور اس نے اس کو حوالے کیا وما بہی ہاظ العیب حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا فَإِنِدْ دَعَا عِبَاقَهُ مشتری نے غلام خریدا اور پھر دعویٰ کیا کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے تو پہلے تو مشتری اس بات پر بینا قائم کرے کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے پھر باعثے قسم لی جائے گی مشتری نے غلام خریدا اور اس کے بعد دعویٰ کیا کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے تو پہلے تو اس بات پر بینا قائم کرے کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے اور پھر باعثے قسم لی جائے گی باعثے قسم کس طرح لی جائے گی پانچ طریقے ذکر کیے جن میں سے تین طریقے درست ہیں اور دو طریقے درست نہیں ہیں جو تین طریقے درست ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ کی قسم میں نے بیچا میں نے حوالے کیا حالانکہ یہ کبھی نہیں بھاگا نمبر دو اللہ کی قسم اس مشتری کو مجھ پر یہ غلام واپس لوٹانے کا اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے مجھ پر یہ غلام واپس لوٹانے کا حق نہیں ہے اور نمبر تین اللہ کی قسم یہ غلام مشتری کے پاس سے کبھی نہیں بھاگا جو تین طریقے درست ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ کی قسم میں نے اس کو بیچا میں نے اس کو حوالے کیا حالانکہ یہ کبھی نہیں بھاگا نمبر دو اللہ کی قسم اس مشتری کے لئے اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے مجھ پر واپس لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے اور نمبر تین اللہ کی قسم یہ غلام اس مشتری کے پاس سے کبھی نہیں بھاگا اور جو دو طریقے درست نہیں ہیں وہ یہ ہیں اللہ کی قسم میں نے اس غلام کو بیچا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا نمبر دو بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُ وَسَلَّمْتُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ اللہ کی قسم میں نے اس کو بیچا میں نے اس کو حوالے کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا جو دو طریقے قسم کے درست نہیں ہیں وہ یہ ہیں بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ اللہ کی قسم میں نے اس غلام کو بیچا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا اللہ کی قسم میں نے بیچا میں نے حوالے کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا انما لم يحلف نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی بہازین طریقہ انہیں ان دو طریقوں کے ساتھ اس لئے کہ پہلے طریقہ میں ممکن ہے کہ نہو عیب بے کے وقت فیحدث بعد البیعی پس پیدا ہو جائے بے کے بعد قبلت تسلیم سے پہلے حوالے کرنے سے پہلے وعلى حاضر تقدیر اور اس تقدیر پر بھی للمشتری حق الردی ایزن مشتری کو واپس لوٹانے کا حق ہے واما فی الثانی اور بہرحال دوسرے طریقہ میں فلئن البائعہ پس اس لئے کہ بائع یمکن ان یعویل کلامہ ممکن ہے کہ تعویل کرے اپنے کلام میں بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ عَنَّ الْعَيْبَ لَمْ يَكُن مَوْجُودًا عِندَ الْبَيْعِ وَالْتَسْلِيمِ کہ مراد یہ ہے کہ عیب موجود نہیں تھا بے اور حوالے کرنے کے وقت بِمَعْنَا عَنَّ وُجُودَ الْعَيْبِ بَئِ مَعْنَا کہ عیب کا پایا جانا عِندَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُنْتَفِنُ ان دونوں میں سے ہر ایک کے وقت منتفی تھا فَيُمْكِنُ عَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِندَ الْتَسْلِيمِ لَلْبَيْعِ پس ممکن ہے کہ وہ موجود ہو حوالے کرنے کے وقت نہ کہ بے کے وقت ان آخری دو طریقوں کے ساتھ قسم کیوں نہیں اٹھائی جائے گی باعث ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیب بے کے وقت تو موجود نہیں ہوتا لیکن مبی کو حوالے کرنے کے وقت موجود ہوتا ہے اور مشتری جس طرح اس عیب کی وجہ سے مبی واپس کر سکتا ہے جو عیب بے کے وقت ہو اس عیب کی وجہ سے بھی واپس کر سکتا ہے جو تسلیم کے وقت ہو مبی کے حوالے کرنے کے وقت ہو ان آخری دو طریقوں سے قسم لینا باعث ہے کیوں درست نہیں ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے کہ بساوقات عیب بے کے وقت موجود نہیں ہوتا حوالے کرنے کے وقت مبی کے حوالے کرنے کے وقت موجود ہوتا ہے اور مشتری جس طرح مبی اس عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے جو بے کے وقت ہو اس عیب کی وجہ سے بھی واپس کر سکتا ہے جو عیب تسلیم یعنی مبی کی سپردگی کے وقت ہو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا طریقہ ہے اس صورت میں یعنی یوں کہے اس صورت میں قسم اٹھانا اس لئے درست نہیں ہے کہ ممکن ہے عیب بے کے وقت تو نہ ہو لیکن بے کے بعد اور حوالے کرنے سے پہلے وہ عیب پیدا ہو گیا ہو وہ غلام بھگوڑا بن گیا ہو تو اگر ایسا ہو تو اس صورت میں بھی تو مشتری کو واپس کرنے کا حق ہوتا ہے اگر بائے اس طرح قسم اٹھائے کہ میں نے بیچا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا تو مشتری کو ضرر ہوگا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی لقد بیتو وما بھی حادل عائبو اس صورت میں قسم اٹھانا اس لئے درست نہیں ہے کہ ممکن ہے عیب بے کے وقت تو نہ ہو لیکن بے کے بعد اور تسلیم سے پہلے پیدا ہو گیا ہو اور جو عیب تسلیم کے وقت ہو بے کے بعد ہو اس میں بھی تو مشتری کو واپس کرنے کا حق ہوتا ہے اگر بائے اس طرح سے قسم اٹھائے گا تو مشتری کو ضرر ہوگا اور دوسری صورت میں بائے قسم اس لئے نہیں اٹھا سکتا کہ اگر وہ یوں کہے بے تو وسلم تو وما بھی حادل عائب کہ میں نے اس کو بیچا میں نے اس کو حوالے کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا تو ہو سکتا ہے بائے اپنے کلام میں تعویل کرے کہ یہ عیب دونوں کے وقت بے اور تسلیم دونوں کے وقت موجود نہیں تھا تو ہو سکتا ہے دونوں کے وقت موجود نہ ہو لیکن تسلیم کے وقت یہ بے موجود ہو اگر تسلیم کے وقت یہ عیب موجود ہو اگر تسلیم کے وقت یہ عیب موجود ہو تب بھی تو مشتری کو واپس کرنے کا حق ہوتا ہے اس صورت میں بھی چونکہ مشتری کا ضرر ہے لہذا یہ صورت بھی قسم والی ٹھیک نہیں ہے دوسری صورت میں بائے سے قسم اس لئے نہیں لی جائے گی کہ اگر بائے یوں کہے لقد بیتو وسلمتو وما بھی حادل عائب کہ میں نے بیچا میں نے حوالے کیا حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا تو ہو سکتا ہے بائے اپنی کلام میں تعویل کرے کہ یہ عیب دونوں کے وقت موجود نہیں تھا یعنی بائے اور تسلیم دونوں کے وقت موجود نہیں تھا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن پھر یہ ممکن ہے کہ یہ عیب تسلیم کے وقت پیدا ہو گیا ہو بے کے وقت نہ ہو تو اگر تسلیم کے وقت یہ عیب ہو بے کے وقت نہ ہو تو اس صورت میں بھی تو مشتری کو واپس کرنے کا خیار ہوتا ہے اگر بائے اس طرح سے قسم اٹھائے گا تو مشتری کو ضرر ہوگا لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں ہے فَإِن قُلْتَا فَسَ اگرْ تُمْ کہو هَذَا الْاَحْتِمَالُ ثَابِتٌ یہ احتمال ثابت ہے في قوله اس کے اس قول میں لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا أَبَقَ قَدْتُ تحقیق البتہ تحقیق اس نے اس کو بیچا اس نے اس کو حوالے کیا حالانکہ وہ کبھی نہیں بھاگا اَيْ وُجِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یعنی ان دونوں باتوں میں سے ہر بات پائے گئی وَمَا أَبَقَ عِنْدَ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ حالانکہ وہ نہیں بھاگا ان دونوں میں سے ہر ایک کے پائے جانے کے وقت فَيُمْكِنُوْ پَسْ مُمْكِنْهَ اَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَ وُجُودِ تَسْلِيمِ لَلْبَیْعِ کہ وہ بھاگا ہو حوالے کرنے کے حوالے کرنے کے وجود کے وقت نہ کہ بے کے پائے جانے کے وقت ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ بے این ہی یہی احتمال کہ اے بے اور تسلیم دونوں کے وقت موجود نہ ہو اس قسم کی اس صورت میں بھی تو ثابت ہے لَقَدْ بَيْتُ وَسَلَّمْتُ اَمَا عَبَقَ قَدْتُ البتہ تحقیق میں نے اس کو بیچا میں نے اس کو حوالے کیا حانا کہ یہ کبھی نہیں بھاگا یعنی بیچنے اور تسلیم دونوں کے وقت یہ نہیں بھاگا تو ہو سکتا ہے تسلیم کے وقت بھاگا ہو بے کے وقت نہ بھاگا ہو تو اس صورت میں بھی تو مشتری کا ضرر ہے تو یہ صورت قسم والی کیوں جائز ہے سوال یہ ہے کہ بین ہی یہی احتمال کہ ہو سکتا ہے بے اور تسلیم دونوں کے وقت یہ عیب موجود نہ ہو اس قسم کی اس صورت میں بھی تو ثابت ہے لَقَدْ بَيْتُ وَسَلَّمْتُ وَمَا عَبَقَ قَدْتُ میں نے اسے بیچا میں نے حوالے کیا حانا کہ یہ کبھی نہیں بھاگا یعنی بے اور تسلیم دونوں کے وقت یہ نہیں بھاگا تو ممکن ہے صرف تسلیم کے وقت بھاگا ہو بے کے وقت نہ بھاگا ہو تو اس صورت میں بھی تو مشتری کا ضرر ہے تو قسم کی یہ صورت پھر کیوں جائز آپ نے قرار دی قلتو تو میں کہوں گا قلمت قطو تنافی ہازا المعنى قلمت قطو اس معنى کے منافی ہے لئنہا موضوعت اس لئے کہ وہ موضوع ہے لعموم السلب جواب یہ ہے کہ قلمت قطو اس معنى کے منافی ہے جو آپ نے بیان کیا قلمت قطو ماضی میں اموم السلب کے لئے موضوع ہے تو ماں ابا کا قطو کا معنى یہ ہوا کہ یہ غلام کبھی نہیں بھاگا نہ بے کے وقت نہ تسلیم کے وقت کسی صورت میں بھی نہیں بھاگا اور آپ نے جو معنى بیان کیا وہ سلب الاموم کا ہے کیونکہ آپ نے یہ معنى بیان کیا کہ بیچنے کے وقت اور تسلیم کرنے کے وقت دونوں کے وقت یہ نہیں بھاگا قلمت قطو اس کے لئے تو موضوع نہیں ہے جواب یہ ہے کہ قلمت قطو اس معنى کے منافی ہے جو آپ نے بیان کیا قلمت قطو موضوع ہے ماضی میں اموم السلب کے لئے تو ماں ابا کا قطو کا اب معنى یہ ہوگا کہ میں نے بیچا میں نے حوالے کیا کبھی یہ نہیں بھاگا نہ بے کے وقت یہ بھاگا ہے نہ تسلیم کے وقت یہ بھاگا ہے اور آپ نے جو معنى بیان کیا وہ سلب الاموم والا ہے کیونکہ آپ نے یہ معنى بیان کیا کہ میں نے بیچا میں نے حوالے کیا ماں ابا کا قطو یہ دونوں کے وقت نہیں بھاگا دونوں کاموں کے وقت یہ نہیں بھاگا قلمت قطو اس کے لئے تو موضوع نہیں ہے لہذا آپ کا اعتراض درست نہیں ہے وَعِنْدَ عَدْمِ بَيِّنَةِ بِالْمُشْتَرِ عَلَيْبِ عِندَهُ اور مُشْتری کے پاس عیب کے نہ ہونے پر مُشْتری کی بینا کے نہ ہونے کے وقت عَلَلْ عَيْبِ عِندَهُ مُشْتری کے پاس عَيب پر يُحَلَّفُ بَائِعْهُ قسم لی جائے گی اس کے باعثے عِندَهُمَا صاحبین کے نزدیک اَنَّهُ مَا تَعْلَمُ اَنَّهُ عَبَقَ عِندَهُ کہ تم نہیں جانتے کہ وہ غلام بھاگا اس کے پاس مختلفوا على قول ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی اور فقہاں نے اختلاف کیا امام صاحب کے قول کے مطابق قد ذکرہ تحقیق ذکر کی گئی یہ بات ان المشتری اقام بجینتاً اولاً کہ مشتری قائم کرے بجینا پہلے اس بات پر انہو ابقعندہو کہ وہ غلام اس کے پاس بھاگا فَإِن لَمْ تَقُلْ لَهُ بَجِنَةٌ پس اگر اس کے پاس بجینا نہ ہو يُحَلَّفُ الْبَائِعُ تو باعثی قسم لے جائے گی عندہوما صاحبین کے نزدیک انکا ما تعلمو کہ تم نہیں جانتے انہو ابقعندہ المشتری کہ وہ غلام بھاگا مشتری کے پاس لقول ہی علیہ السلام بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے البجینت على المدعی گواہ مدعی کے ذمہ ہیں والیمین على من انکرہ اور قسم منکر کے ذمہ ہے فَكُلُّ شَيْءٍ يَسْبُطُ بِالْبَجِّنَةِ پس ہر وہ چی جو ثابت ہو بینا کی وجہ سے فَعِندَ الْعِجْدِ سے عنہا تو اس سے آجز ہونے کے وقت يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ قسم متوجہ ہوتی ہے منکر پر وَاخْتَرَفَ الْمَشَائِقُ وَرْمَشَائِخْنِ اختلاف کیا على قول ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے قول پر تو مشتری نے غلام خریدا اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے تو پہلے تو مشتری اس بات پر بینا قائم کرے کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے اگر اس کے پاس بینا نہ ہو تو پھر صاحبین فرماتے ہیں باعث ایک قسم لی جائے گی تم قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ غلام مشتری کے پاس سے بھاگ گیا ہے صاحبین کی دلیل یہ ہے حدیث پاک ہے بینا مدعی کے ذمہ اور قسم منکر کے ذمہ ہے تو ہر وہ چیز جو بینا کے ساتھ ثابت ہوتی ہے اگر بینا سے اجز ہو جائے تو پھر قسم منکر کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے مشتری جب غلام کے بھگوڑا ہونے پر بینا قائم کرنے سے آجز آ گیا ہے تو اب منکر باعث قسم لی جائے گی مشتری نے غلام خرید کر دعویٰ کیا کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے تو پھر مشتری پہلے بینا قائم کرے اس بات پر کہ وہ غلام مجھ سے بھاگ گیا ہے اگر اس کے پاس بینا نہ ہو تو صاحبین فرماتے ہیں کہ باعث ایک قسم لی جائے گی تم قسم کھاؤ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ غلام مشتری کے پاس سے بھاگ گیا صاحبین کی دعیل یہ ہے حدیث پاک ہے البیناتو على المدعی والیمین و على من انکر بینا مدعی کے ذمہ ہے اور قسم منکر کے ذمہ ہے تو ہر وہ چیز جو بینا کے ساتھ ثابت ہو بینا سے اڈز ہو جائے تو پھر قسم منکر کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے مشتری غلام کے بھگوڑا ہونے پر بینا قائم کرنے سے آجز ہے تو اب منکر یعنی باعث قسم لی جائے گی وختلف المشاہِق البتہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں ان کا قول بھی صاحبین کے قول کے مطابق ہے یعنی باعث قسم لی جائے گی اور بعض فرماتے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ باعث قسم نہیں لی جائے گی امام صاحب اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں امام صاحب کا قول صاحبین کے قول کے مطابق ہے یعنی باعث قسم لی جائے گی اور بعض کہتے ہیں امام صاحب کا قول یہ ہے کہ باعث قسم نہیں لی جائے گی وَوَجْهُ عَدْمُ الْاِسْتِحْلَافِ اور قسم نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْيَمِينَ لَا يَتَوَجْهُ إِلَّا عَلَى الْخَسْمِ کہ قسم متوجہ نہیں ہوتی مگر مد مقابل پر وَلَا يَسِيرُ خَسْمًا اور وہ مد مقابل نہیں بنے گا اِلَّا بَادَ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ مگر اس کے پاس عیب کے قائم ہونے کے بعد فَلَا يُمْكِنُ اِسْبَاتُ هَذَا بِالْحَلْفِ تو ممکن نہیں ہے اس کو ثابت کرنا قسم کے ساتھ لِأَنَّهُ دَوْرٌ اس لیے کہ یہ دور ہے امام صاحب کا وہ قول جس میں فرماتے ہیں کہ باعث قسم لی جائے گی تو اس کی دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل وہی ہے جو صاحبین کے قول میں گزری ہے البتہ شعرے اس قول کی وجہ بیان کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ باعث قسم نہیں لی جائے گی امام صاحب کا وہ قول جس میں فرماتے ہیں باعث قسم لی جائے گی اس کی دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل وہی ہے جو صاحبین بیان فرماتے ہیں البتہ وہ قول جس میں یہ ہے کہ باعث قسم نہیں لی جائے گی اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ باعے سے قسم اس لئے نہیں لی جائے گی کہ قسم خسم سے لی جاتی ہے اور باعے خسم نہیں ہے باعے خسم اس وجہ سے نہیں ہے کہ باعے خسم تب ہوگا جب یہ باعث ثابت ہو جائے کہ عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے اور عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا اس کو ثابت کرنے کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک مشتری بینا قائم کر دے اور نمبر دو باعثے قسم لی جائے مشتری بیانہ تو قائم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیانہ سے عادز ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ بائے سے قسم لی جائے تو اس صورت میں دور لازم آئے گا وہ اس طرح کہ اگر یہ کہا جائے کہ عیب کا ثبوت اس وقت ہوگا جب بائے قسم سے انکار کر دے تو وجود عیب بائے کے حلف پر موقوف ہوگا اور بائے کا حلف مشتری کے دعویٰ پر موقوف ہے اور مشتری کا دعویٰ وجود عیب پر موقوف ہے تو وجود عیب بائے پر موقوف ہوا یہ دور ہے لہذا باعث قسم بھی نہیں لی جا سکتی وَأَمَّ الْبَجِّنَةُ اور بہرحال بَجِّنَةَ فَقَدْ تُقَامُ پس قائم کیا جاتا ہے اس کو لیسیر خسمن تاکہ وہ ہو جائے خسم لیکن لا يحلف لیکن وہ قسم نہیں اٹھائے گا لیسیر خسمن تاکہ وہ خسم بن جائے وَالْفَرْقُ أَنَّ وَجُوبَ الْحَلْفِ فَرْقِ یہ ہے کہ قسم کو واجب کرنا ضرر ہے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَسمن جب وہ خسم نہیں ہے فَلَا وَجْهَ لِالْزَامِ الزرَرِ عَلَيْهِ تو کوئی وجہ نہیں اس پر ضرر کو لازم کرنے کی بخلاف اقامت البجِّنَةِ بخلاف بجِّنَةِ قائم کرنے کے اِذِ الْمُدَّعِ مُخْتَارٌ فِي اقامتِهَا اس لیے کہ مُدَّعِ مُخْتَار ہے اس کو قائم کرنے میں فَهِيَ اَحْوَنُ تو وہ زیادہ آسان ہے مِنْ اِلْزَامِ الزرَرِ عَلَيْهِ اس پر ضرر کو لازم کرنے سے فَجُعْ لَا پَسْ اس کو بنایا جائے گا فَجُعْ لَا اقامتُ الْبَيِّنَةِ طَرِيقًا پس بجینہ قائم کرنے کو بنایا جائے گا طریقہ لِإثْبَاتِ قَوْنِ ہی خَسمن اس کو خسم ثابت کرنے کے لیے لَتَّحْلِيفُ نَكِ قَسَمْ لَيْنَا وَعَمَّ الْبَيِّنَةِ تو ایک سوال کا جواب ہے کہ جب بائے خسم نہیں ہے تو مشتری مدعی نہ ہوا جب مشتری مدعی نہ ہوا تو مشتری پر بینا کیوں لازم کرتے ہیں کیونکہ بینا تو مدعی کے ذمہ ہوتی ہے جواب دیا مشتری پر جو بینا لازم کی گئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مشتری کا دعویٰ ثابت ہو جائے بلکہ اس لیے ہے تاکہ بائے کو خسم ثابت کر دیا جائے بینا کے بعد بائے خسم بن جائے اور پھر قسم اٹھائے سوال یہ ہے کہ جب بائے خسم نہیں ہے تو مشتری مدعی نہ ہوا جب مشتری مدعی نہ ہوا تو پھر مشتری پر بینا کیوں قائم کرتے ہیں بینا کیوں لازم کرتے ہیں جواب دیا کہ مشتری پر بینا قائم کرنا اس وجہ سے نہیں ہے تاکہ مشتری کا دعویٰ ثابت ہو جائے بلکہ اس وجہ سے ہے تاکہ بائے خسم بن جائے تو اس پر بینا قائم کرتے ہیں تاکہ بائے خسم بن جائے اور پھر وہ قسم اٹھا دیں لیکن لا يحلفو ایک سوال کا جواب ہے کیا وجہ بائے کو خسم ثابت کرنے کے لیے مشتری پر بجنا لازم کرتے ہیں بائے کو خسم بنانے کے لیے اس پر قسم کیوں لازم نہیں کرتے کیا وجہ بائے کو خسم بنانے کے لیے مشتری پر بجنا لازم کرتے ہیں اور بائے کو خسم بنانے کے لیے بائے پر قسم لازم نہیں کرتے تو اس کا جواب دیا کہ اگر بائے پر قسم لازم کریں تو بائے کا نقصان ہے مشتری پر بینا لازم کریں تو مشتری کا کوئی نقصان نہیں ہے اسی وجہ سے مشتری پر بینا لازم کرتے ہیں بائے پر قسم لازم کریں تو بائے کا نقصان ہے مشتری پر بینا لازم کریں تو مشتری کا کوئی نقصان نہیں ہے اسی وجہ سے بائے پر قسم لازم نہیں کرتے باقی بائے پر قسم لازم کرنے میں اس کا نقصان اس طرح ہے کہ اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ مشتری سے جان نہیں چھڑوا سکے گا مشتری پر ہوگا اس بائے کے ذمہ ہوگا کہ وہ مشتری سے مبی اب واپس لے اور پیسے واپس کرے لیکن اگر مشتری پر بینا قائم کرتے ہیں تو وہ مختار ہے اس کا اختیار ہے چاہے تو بینا قائم کرے اور چاہے تو بینا قائم نہ کرے اور مبی کو اپنے پاس ہی رکھے بائے پر قسم لازم کرنے میں بائے کا نقصان اس طرح ہے کہ اگر وہ قسم سے انکار کر دے تو وہ مشتری سے جان نہیں چھڑوا سکے گا بلکہ مشتری کی بات ماننا اس پر لازم ہوگا اور پیسے واپس کرنا مبی واپس لینا اس پر لازم ہوگا لیکن اگر مشتری پر بینا لازم کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان اس لئے نہیں ہے کہ وہ مختار ہے چاہے تو بینا قائم کرے اور چاہے تو بینا قائم نہ کرے اپنا دعویٰ بلکل چھوڑ دے تو اس صورت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اسی وجہ سے مشتری پر بینا لازم کرتے ہیں بائے پر قسم لازم نہیں کرتے